یہ ہے امام بری شرکار کی دور وارک اندر آگ وغیرہ جل رہی ہے اور اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ گلاب کی پتییں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جل رہی ہیں یہاں پر جب میں نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ لنگر یہاں پر تقسیم دیا جا رہا ہے با فشکر آپ اس نہیں دے گا یہ روڈی بھی یہاں پر دی جا رہی ہے کافی تعداد میں لوگ بیٹھے اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو جانزے خوان کا سلام ایڈوینچر کے اس سفر میں آج ہماری ڈیسٹینیشن ہے امام بری سرکار امام بری سرکار اسلام آباد کا سب سے بڑا ایک صوفی یوں سمجھے مزار ہے ایک بزرگ ہے وہ بزرگ تھے اور ان کا نام تھا شاہ عبداللطیف قازمی رحمت اللہ علیہ تو وہ اسلام آباد کے اندر اس وقت جتنی بھی مزارات آپ کو یہاں ملیں گی راول پینڈی اسلام آباد میں تو سب سے بڑی مزار ہے اور چلی میں آپ کو سارا ایک سین ایک خوبصورت ویو کرواتا ہوں درگاہ کا اور اس درگاہ کا اس مزار کا ایک جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ لوگ میرے وائس آور میں سنیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں سے اس گیٹ سے ہم لوگ انٹرو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ قائدعظم یونیورسٹی والے روٹ سے آ سکتے ہیں اور سیدھا آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے بڑی مام سرکار جانا ہے درگاہ پر وہ آپ کو لے گا اس وقت آج سنڈے ہے اور اثر کا ٹائم ہو رہا تقریبا کوئی یوں سمجھیں گے پانچ پنتالس تک ہو رہا ہے اور ہم لوگ آیا ہوں ہیں یہاں پر اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سہن ہے ٹھیک ہے اور یہ سہن کا احاطہ ہے یہاں پر جہاں ہم موجود ہیں اور یہ سامنے آپ کو گمبت نظر آ رہا ہے اس کی بیک سائٹ پر مارگلہ پہاڑیوں کا ایک خوبصورت سلسلہ اور یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ اندر چلیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک باہر سے تھوڑا سا بھیو کروا دیتا ہوں کہ یہاں پر کس طریقے کا ایک سیٹ اپ بنائے گیا ہے اور کافی تعداد میں خواتین مرد بچے بوڑے سب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی اپنے جوتے جمع کروانے ہیں یہ یہاں پر جوتے رکھنے کی جگہ آپ کی جوتے جمع ہوتے ہیں تو کنے پیسے لیے ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور یہ یہاں کا مین انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے ہم چلیں گے اندر یہ یہاں کا مین گیٹ ہے یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد بنائے گی اور آئی ٹھنگ وارس کہ یہ مسجد نبوی کی طرز کا ایک مجھے ڈیزائن نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو اگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا مسجد نبوی بھی ہم وزٹ کریں گے تو یہ مجھے کچھ اس طرح کا ایک سین دیکھنے کو مل رہا ہے جو ڈیزائننگ ہے جو کلرز ہیں یہاں پر اور یہ سارا مسجد کا احاطہ ہے یہاں پر مسجد ہے اور لوگ یہاں پر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور اسی مسجد کے درمیان میں یہاں پر مزار ہے پیر امام بری شرکار کی اور اس سامنے مزار ہے وہاں پر بھی ہم جائیں گے پہلے میں آپ کو ایک مسجد کا آور ویو کروا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ اسے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ یہاں پر ایک قبر ہے خلیفہ رسخی شاہ حسین بادشاہ کے نام سے اور اسی طرح یہاں پر آپ کو کافی قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی منی بیٹھی ہوئی یہاں پر ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہ مسجد کا ایک بڑا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا بہت پسند آیا اور یہ چھوٹی مجھے دوبارہ سے دیکھ رہی ہے اور یہاں پر ایک اور قبر ہے پیر مٹھا شاہ یہاں پر یہ ان کی قبر ہے ایچھے جی یہاں پر ہمارے پیارے دوست ہیں رانہ عبداللہ صاحب تو انہوں نے میرے طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ بھائی کترے سبسکرائبرز ہیں میں نے کہا کہ ابھی کم ہے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے تو بہت شکریہ جی آپ کا اچھے یہ یہاں پر لوگوں نے چراغ وغیرہ جلائے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پر تعویز بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو لوگ اپنی منتیں وغیرہ مانتے ہیں ان پرانے درختوں کے ساتھ یہ آپ دیکھیں یہ چراغ ہیں اگر باتیں یہاں پر جل رہی ہیں اور یہ لوگوں نے یہاں پر تعویز وغیرہ باندے ہوئے ہیں اپنی منتیں مانگنے کے لئے پوری کرنے کے لئے بڑا ہے بلیو کہ آپ کو جو چاہیے جو ریکارمنٹ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ دریکٹ اللہ سے مانگیں کیونکہ دنیا کے اندر جتنے نبی تھے جتنے اولیاء اللہ تھے جتنے صحابہ کران تو سب اللہ پاک کے محتاج ہیں اور ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں مزار کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ پہلے اندر سے میں آپ کو ایک ویو کرواتا ہوں بڑا خوبصورت سا یہاں پر ایک آرکیٹیکچر بنائے گیا ہے اوپر آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا یہ چھوٹے سے منہ بیٹھا یہاں پر اپنے والے صاحب سے تصویریں نکلوا رہے ہیں لو بیٹا یہ ہے امام بری شرکار کی دور وارک اور ہم لوگ یہاں پر ہم نے فاتح وغیر پڑی ابھی ہم مزید آگے چلیں گے اور باقی جو چیزیں ہیں یہاں پر جو باقی مذہبی مقامات ہیں اسے ہم لوگ دیکھیں گے اور انہیں ہم کیپچر کرنے گوشش کریں گے کہ میں مسجد کا ایک خوبصورت سا بھیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ اس کے احاطے میں مسجد ہے بیچ میں یہ ان کی قبر مبارک ہے سید عبدالعطیف قازمی قادریہ المعروف امام بری کا تعلق قادریہ سلسلہ سے ہے آپ بری امام یعنی خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں آپ کا دربار پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کے نواہی گاؤں نورپور شاہاں میں واقع ہے آپ کے والد کا نام سید سخی محمود شاہ قازمی تھا اور ان کا دربار بھی اسلام آباد کے لاکے آپارہ میں موجود ہے اگر ہم آپ کے بچپن کے حالات کے بارے میں ذکر کریں تو سید عبدالعطیف قازمی سولہ سو ستنہ عیسوی کو چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں پیدا ہوئے اس وقت یہ شاہ جہان کا اہد حکومت تھا آپ کا سلسلہ نصب امام موسیٰ قازم رحمت العالی سے جا کر ملتا ہے سید عبدالعطیف قازمی نے نورپور شاہاں میں قیام کے دوران اسلام کی تعلیمات کے ذریعے لا تعداد ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شما کو روشن کیا اور آپ کی اس انتق محنت کی وجہ سے کافی ہندووں نے اسلام کو قبول کیا آپ کا وسال سترہ سو چھ عیسوی میں نورپور شاہاں اسلام آباد میں ہوا اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لئے اور وہ اہم فریضہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک پیچھے سائن بورڈ لگا ہوئے اور وہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اہم فریضہ کے لئے جا رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھنا ہے 3, 2, 1 کس مقصد کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں لنگر لنگنگلی تو ابھی ہم ہم نے سوچا کہ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں لنگر کھانا چاہیے اللہ پا کا رسک ہے اور ہم سب کو مل بار کے کھانا ہے اپورچنیٹی جب بھی آپ کو اپورچنیٹی ملے آپ نے اسے کبھی بھی دھگرانے نہیں ہے ابھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اور یہ اندر لنگر کا سین لگا ہوا ہے ہم لوگ آئے ہوئے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اس لنگ ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے رش لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یار دیکھیں انہوں نے ایک بڑا اچھا نظام بنائے سب کرچوں پر بیٹھے ہوئے لیکن ہم پاکستانی عوام ہم کبھی بھی نہیں ستریں گے ہم نے بھگدر لازمی مجانی ہے اور دیکھیں ایک بندہ کوئی لے گیا ہے چاول و گرت شاپ یہ سارے کے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یار بیٹھ جاؤ سخون سے آپ کے لئے ایک بڑا اچھا نظام ہے آپ سخون سے بیٹھ کے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی ہمیں نیچے جگہ نہیں ملی ہم لوگ اوپر بیٹھیں اور یہ جی آپ دیکھیں لوگ کھا بھی رہے ہیں کردہ بھی چاہرا ہے یار بندہ یہاں بیا ان کا مقصد ان کو یہاں بیا ہے کہ آپ مشافرات دوردرازد لوگ آتے ہیں وہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں ان کو ایک ایک پلٹ دے دی جاتی ہے لیکن یہاں پر جی لوگ شاپر بھی لے کے جا رہے ہیں خود بھی یہاں بھی کھا رہے ہیں شاپر بھر کے لے جا رہے ہیں بڑا غیر مناسب سا عام پاکستانیوں پر افتwonی ہے اس بات بھی وارش شدید غصے میں کیوں کہ گھنڈا ہو گیا ہماری بلیٹ نہیں آرہی اور یہ جی ہمارا لنگر بھی آگیا ہے یہ ہمارا لنگر بھی آگیا ہے ان سے لے لیتے ہیں بارش پکڑونا یار ابھی ہماری باری ابھی تک نہیں آئی اور یہ لنگر یہاں پر تقسیم دیا جا رہا ہے کافی شور آپ اس نہیں دے گا یہ روڈی بھی یہاں پر دی جا رہی ہے کافی داداد میں لوگ بیٹھیں اور یہ جی یہ کھانا ہو گیا اور موارز بھائی اور میں یہاں پر لنگر ہمارا آگیا ہے یہ بھی زندگی کی فیلنگز ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے ابھی اس عالم دے رہے ہیں اور ہم نے ڈال اور روڈی وغیرہ کھالی اس کے بعد میرا ہمارا دل تھا چاول کیونکہ ہم چاول کھانے کے لیے آئے تھے چاول کا ٹیسٹ دیکھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ چاول کھاتے ہیں تو چاول آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہاں پر چنے کی چاول ہے ٹھیک ہے چنہ پلاو اور اب میں ایس کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کا زیگہ کس طریقے کا ہے کیونکہ زیر سی بات لنگر کا کھانا آپ کو پتے تو اس لیول کا تو مطلب جیسے آپ موڈلز میں کھاتے ہیں وہ چیزوں نہیں ہوگی لیکن کافی چیزیں یہاں پر آپ کو بہتری آپ کو نظر آتی ہیں مسالے وغیرہ جو ہیں وہ انگرہ تھوڑی زیادہ ہے چاول کی جو گوائلڈی ہے وہ اچھے والے چاول ہیں سیلہ چاول ہے اس کا استعمال کیا گیا دیکھیں کسی بڑا سا چاول ہے امراہل بہت اچھا کھانا ہے یہاں کا سپیشلی چاول کے اندر ڈال روڈی کوئی خواست نہیں دی لیکن چاول کیوں کہ وہ بڑے مزے کے دیکھیں اور یہاں پر ایک اور جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر آگ وغیرہ جل رہی ہے اور اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ گلاب کی پتییں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جل رہی ہیں یہاں پر جب میں نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خاک شفا ہے اور اس کا مین مقصد دیئے ہوتا ہے کہ جی آپ جب یہ راق بن جاتی ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اسے چکھنا ہوتا ہے اور اس سے ماننا یہ مانا جاتا ہے کہ جی یہ شفا وغیرہ ملتی لیکن بہرحال ہلکس کے اپنے بلیوز ہیں تو یہاں پر یہ چیزیں اس طرح سے ہیں یہاں پر آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیئے وغیرہ بھی ہیں تو آج کے ویلوگ کو کرتے ہیں ان امید کروں گا کہ آج کا ویلوگ آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ بھی ہوا ہوگا اور آپ کی نالج میں کافی اضافہ بھی ہوا ہوگا ریٹڈ وید امام بری سرکار جو کہ میرے وائس آگر میں آپ نے ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی اور یہاں پر جو ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا لنگر کا وہ بھی ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کیا میں مقصد کیا تھا کہ یہ پبلک بلیسز ہوتی ہیں اور یہاں پر جو ہم چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں میں مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کو ہم اسی ٹون میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے یہاں پر چیزوں کیسے ایکسپلور کیا ہے تاکہ آپ بھی اگر کل کو یہاں پر وزٹ کرنے آئے تو آپ کے مائن میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوں تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید کروں گا کہ آپ لوگ کافی پسند آیا ہوگا مجھے اور میرے دوست وارس علی کو دیجئے کہ اجازت ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میاں درکھے گا اللہ حافظ مجھے درکھے گا